ایک سوال آیا ہے کہ سر کیا زنا ایک قرض ہے اور اگر ہے تو پھر اگر بندہ کرے تو کیا اس کے گھر کی عورتوں کو یہ قرض چکانا پڑتا ہے تو ایسی بات کیا حدیث میں آتی ہے یا اس کے اوپر ذرا تفصیلا بتا دیں دیکھو میرا بھائی عموماً یہ بات کہی جاتی ہے پہلے تو یہ سمجھ لیں یہ بات کہی جاتی ہے اور ایسی باتیں سننے کے بعد یقین جانے ایک ہی لفظ جو ہے وہ زبان سے نکلتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ خیال کہ زنا ایک قرض ہے اور اس کی ادائیگی زنا کرنے والے کی گھر کی عورتوں کو دینا پڑے گا یہ ایک بلکل بے اصل بات ہے یاد رکھو قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے یہ ایک بڑا مسلم فیصلہ ہمیں سنایا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا لا تذرو وازیراتون وزر اخرہا اور احادیث مبارکہ میں جو آپ جس روایت کی وجہ سے لوگوں کو یہ مغالطہ ہو گیا ہے وہ حدیث بھی میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن سے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بلکل واضح ہو جائیں دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دل و دماغ میں زنا سے نفرت پیدا کرنا چاہتے تھے اس لئے آپ نے حکیمانہ اور پر اثر سلوب اختیار فرمایا وہ شخص زنا کا خواہش مند تھا حدیث کچھ یوں ہیں کہ اس کو حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں اور یہ امام احمد نے اسے المسند میں روایت کیا ہے اور یہ درجہ صحیح کی روایت ہے اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو فتاوہ رزویہ میں ذکر کیا ہے فتاوہ رزویہ کی جلد نمہ نو صفحہ 183-184 پر کہ ایک جوان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور بے دھڑک ارس کی کہ یا رسول اللہ میرے لئے زنا حلال کر دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست جو ہے نا جب حضور سے اس نے اس قسم کی درخواست کی تو صحابہ کرام تو جوش میں آ گئے اور انہوں نے اس کو قتل کرنا چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور اس نوجوان کو قریب بلائے یہاں تک کہ اس کے زانو زانو اقدس سے مل گئے اور پھر فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی شخص تیری ماں سے زنا کرے اس نے کہا ہرگز نہیں یا رسول اللہ فرمایا اچھا تیری بہن سے زنا کرے اس نے کہا ہرگز نہیں یا رسول اللہ تو حضور نے فرمایا تیری بیٹی سے زنا کرے اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ فرمایا تیری پھوپی سے کوئی زنا کرے تجھے کیسا لگے گا کہ حضور مجھے بہت برا لگے گا میں نہیں چاہتا کہ تیری خالہ سے کہا ہرگز نہیں تو حضور نے فرمایا تو تو جس سے زنا کرے گا وہ بھی تو کسی نہ کسی کی یا ماں ہوگی یا بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی یا فپی ہوگی یا خالہ ہوگی جو چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے کیسے پسند کرتا ہے پھر دستِ اقدس اس کے سینے پر ملا اور دعا کی کہ اے میرے رب اس کے دل سے زنا کی محبت کو نکال دے تو وہ نوجوان فرماتا ہے کہ اس وقت سے زنا سے زیادہ کوئی چیز مجھے دشمن نہ تھی پھر صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اگر تم اسے قتل کر دیتے تو جہنم میں جاتا کہاں جاتا جہنم میں جاتا میری تمہاری مثل ایسی ہے جیسے کسی کا ناقا بھاگ گیا لوگ اسے پکڑنے کو اس کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ بھڑکتا ہے اور زیادہ بھاگتا ہے اس کے مالک نے کہا کہ تم رہنے دو تمہیں اس کی ترکیب نہیں آتی پھر سبز گھاس کا ایک مٹھا ہاتھ میں لیا اور اسے دکھایا اور اسے چمکارتا ہوا اس کے پاس گیا یہاں تک کہ بٹھا کر اس پر سوار ہو گیا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی نا صحابہ کو یہ بات سمجھانی تھی کہ تم تو جوش میں آگئے ان لوگوں کی طرح کہ وہ کسی کی سواری پکڑنے کے لیے دوڑ پڑے لیکن سواری کو قابو کرنا جانتے نہ تھے اور جس طریقے سے میں نے اسے سمجھایا مجھے سمجھ آگئی کہ یہ کس طریقے سے سمجھے گا تو بہرحال اب ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کیا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں سے زنا کرے سے کچھ بےوقوفوں نے احمقانہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ آدمی کا کسی عورت سے زنا ہو تو اس کی ماں بہن وغیرہ کے ساتھ زنا کیے جانے کا سبب ہوگا حالانکہ حدیث مبارکہ کے مضامین میں اور سیاق و سباق میں ایسی کوئی بات نہیں آتا جس سے لوگ اس قسم کے نتیجے اقص کر لیں اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ حدیث مبارکہ سنتے ہیں حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں اب تک کوئی حدیث پہنچتی ہے تو خدا کے لیے علماء سے رجوع کیا کریں خود کسی نتیجے پر اپنے دماغ سے نہ پہنچ جایا کریں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بات عام ہوتی چلی جاتی ہے خود سوچو زنا کرے کوئی اور زنا کی سزا بھرے کوئی یہ کون سا انصاف ہو گیا یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے یہ تو سراسر بے وقوفی ہے پھر یہ بھی دیکھو نا دنیا کے وضعی قوانین جن میں بہت جگہوں پر صاف صاف ظلم و زیادتی اور اس کے علاوہ اگر آپ دنیا میں مختلف جگہوں پر قوانین پر غور کریں چاہے وہ مسلمانوں کے ہوں کہ غیر مسلمانوں کے ہوں تو وہاں پر آپ کو یہ ظلم و زیادتی کہیں نہیں ملے گی کہ زنا کوئی کرے اور سزا اس کے اہل خانہ کو ملے یہ ایک بڑی گھناؤنی اور گندی شکل ہے اگر اس قسم کی سزا کہیں پائی جاتی ہے تو بہرحال جو اس خیال کو حدیث سے بتائے اس سے حوالہ طلب کیا جائے اور ان وعیدوں سے درا کر متنبع کیا جائے جو جھوٹی حدیث سے بیان کرنے والوں کے بارے میں آئی اور جو اس کو اپنا مشاہدہ بتائے وہ سخت غلطی پر ہے اور سخت جہالت کا مرتقب ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس سے بات واضح ہو گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری